دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم لوگ دنیا کے سب سے پاورفول انسان ون اپ دا پاورفول انسان سری مسٹر نیر اندر موڈی کے بارے میں دس ان نون فیکٹ جانیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگ کا ہم لوگ کا پاورفول پی ایم آف تا انڈیا مانا جاتا ہے آج آبی تک اور ون اپ دا پاورفول لیڈر آف دا ورلڈ موڈی جی کو مانا جاتا ہے ہم لوگ اس کے بارے میں دس ایسے فیکٹ جانیں گے جو کہ شاید کے سب کو پتا نہیں ہوگا چلیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس کا ایک مطلب بہت ہی امپورٹنٹ کوٹ ہے جو ہم لوگ جانیں گے ڈرتے تو وہ ہے جو اپنی ایمیج یا چھبی کا چھبی کے لیے مرتے ہیں میں تو ہندوستان یا انڈیا کے چھبی یا ایمیج کے لیے مرتا ہوں کوٹ نیر اندر موڈی جی ٹھیک ہے یہ اس کا بہت ہی ہے مطلب یہ اس کا بہت ہی پاپولر کوٹ ہے اس لئے میں نے اس کو کوٹ کیا ٹھیک ہے اس میں جو بھی فیکٹ یا ویڈیوز میں جو بھی چیزیں دکھائے گئے یہ میرے انٹرنیٹ کے بیسس پہ ہے میں نے بہت ہی انٹرنیٹ سے ریسرچ اور بہریس ویب سیٹ اور گورنمنٹ ایجنسی کے ریپورٹ کے موتابی کی بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس میں کوئی میرا پرسنال بھیوز نہیں ہے میں جو بھی انٹرنیٹ سے ملا ہوئی اور پلیز اگر آپ کو تو ایس طرح کی ویڈیوز چاہیے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیے اور بیل آئیکن کو دبا دیئے تاکہ جب بھی میرا ویڈیو آئی تو آپ کو اس کی ترنت ہی لنک یا مطلب نوٹیفکیشن آ جائے ٹھیک ہے شروع کرتا ہے پہلا پتہ نیرندر موڈی جی کا نیرندر موڈی دامودار داس موڈی ہے نیرندر موڈی نہیں ہے دامودار داس موڈی ہے پہلا پر لوگ پیار سے نیرندر موڈی کہتے ہیں اس کی زنب 17 سپٹمبر 1950 میں گجرات میں ہوئی تھی جو ایک بہت بہت پڑا میڈل جو میڈل فیمیلی میں ہی ہوئی تھی اس کی گجراتی اس کا فیمیلی پیوری گجراتی تھا ٹھیک ہے نیرندر موڈی جو انیسیل یاور میں اس کا پاپا چائے کی دکان کرتے تھے وہ اس کو موڈی جی help کرتے تھے تھوڑا بہت اور بعد میں وہ خود موڈی جی نے بھی اپنا انسٹال بنایا تھا ٹھیک ہے تو یہ کوئی بہت ہی اچھی بات ہے کہ مطلب ہم لوگ کا ایک پرائم منسٹر جو مطلب آج کی ریٹ میں پرائم منسٹر دنیا کا وان اپ در پاورفل انسان ہے اور ایک دن اس کا بجپن بھی ایسا گجرا تھا اور آج وہ بہت ہی مطلب کیا مولے یہ تو مطلب بہت ہی کمال کی چیز ہے کہ آرام سے مطلب اتنی چھوٹی جگہ سے اتنی جگہ بے پہنچنا یہ بہت بڑی انسپیریشن ہے ہر وہ بندی کے لئے جو تالاستے موقعے کہ میں میرے پاس تو پیسے نہیں ہے میں کیا کر سکتا ہو میرا بڑے پاپا کا تو بڑی لنک نہیں ہے میرے پاپا کا یہ نہیں ہے میں پولیڈکس میں کچھ نہیں کر سکتا یہ ہو ایسا کچھ نہیں ہے یار اگر خود کے اندر جنون ہو تو کچھ بھی کر سکتا ہے انسان اس کا بہت بڑا ایکزامپل ہے مطلب سب سے اچھا ایکزامپل ہے ہم لوگ کا پرائی مینسٹر آب دائی انڈیا سریڈین اینڈر موڈی جی ٹھیک ہے اس کا تیسرا پوائنٹ جگتے ہیں جب اس نے گریجویشن کیا گریجویشن جب اسکول سے ختم ہو گئے اس کے بعد وہ مطلب گھر سے بھاگ چکا تھا پارسیلی بھاگا تھا مطلب پارسیلی بھاگا تھا اس نے گھر سے سارے سامان چھن لو کے بھاگ گیا تھا پارسیلی وہ گھر کے بھاگیا تھا اس کا ریزن یہ تھا کہ اس کے گھر والے اس کے لئے مطلب ایک ایرینج مینج فکس کر دیا تھا جو وہ کرنا نہیں چاہتا تھا وہ کچھ اور ہی کرنا چاہتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنے کم اومر میں کوئی سادی کے بندھن میں بیٹھ جائے اور کچھ نہ ہو پائے تو پھر گھر چھوڑنے کے بعد موڈی جی دو سال تک مطلب ہم لوگ کا کنٹری کے ڈیفرنٹ ریلیجنس جگہ میں مطلب وہ بھی جاتے رہے رہے میں بھیجٹ کرتے رہے اس میں سے رامکرشنا میسن جو کولکاتا میں ہے اس کا مطلب رامکرشنا میسن کو مطلب سومی بی بی کانند نے بنایا تھا وہی اس کا فاؤنڈر ہے تو وہاں پہ بھی گئے وہاں پہ کچھ دین تک رہے تھے وہاں سے ہی بہت کچھ اس نے یہ ڈیفرنٹ ریلیجنس پلیسے سے اس نے بہت کچھ سیکھا ٹھیک ہے تو وہی گھر چھوڑے تھے مطلب وہ چاہتے تھے کہ وہ لائف میں کچھ کرے اس لیے ہی گھر چھوڑا تھا اور اس نے جو کیا وہ تو سب آج جانتے ہیں چوتھے نمبر دیکھتے ہیں جب وہ مطلب مطلب جو آٹھ سال کی آٹھ سال کی جب وہ اس کی عمر تھی تب ہی اس کو آر ایسس سے آر ایسس کے بارے میں پتا ہو گئی تھے آر ایسس کے بارے آر ایسس کا فول ہوتا راشتش سوائم سیوک سنگ آٹھ سال کے عمر میں اس کو اس سب چیزوں کے بارے میں پتا ہو گئی تھے اور انیس سو اکھتر میں انیس سو اکھتر میں اکیس سال کے ایج میں وہ آر ایسس کے فول ممبر بن گئے تھے فول ممبر بن چکے تھے اس کے بعد آر ایسس نے نہیں اس کو انیس سو پیچھاسی میں بی جی پی سے اسائنڈ کر آیا بی جی پی سے اس کا رو بڑو کر آیا اور جب بی جی پی سے جنڈنے کے بعد وہ بہت سارے پوزیشن میں رہے منعہ ہائر کی لیویل تک اور دو ہجار ایک میں وہ جنرل سیکریٹری لیویل تک پہنچے تھے مطلب بہت زیادہ مطلب جیرو لیویل سے جنرل لیویل میں پہنچنا یہ بہت بڑی سٹرگل اور بہت بڑی اچھی بات ہے مطلب اس کے لئے بہت کچھ چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد موڈی جی کو دو ہجار ایک میں گجرات کا مطلب پرائم منسٹر سوڑی خراب ہو گیا تھا اور پبلک امیج بھی بہت خراب ہو گیا تھا کیونکہ ارث کوئی کہا تھا بھوڈ نام کا ایک کو لگا تھا جہاں پہ اور وہ بھوڈ نام کا مطلب ایک جگہ پہ ارث کوئی کہا تھا تو اس چیز کو ستھیک سے سامان نہیں پایا تھے اور اس کا حالت بھی بہت خراب تھا اسی لئے اسی لئے کشب بھائی پٹیل کو مطلب اس کے پر چیف منسٹر سے ہٹا کے مودی جی کو چیف منسٹر بنایا گیا تھا اور وہ کنٹینیو تب تک دوہزار چودہ تک مطلب لگاتار تین بار وہ سیہم بنا مطلب چیف منسٹر گجرات بنا ٹھیک ہے اس کا فالیسی جو ہے مطلب گجرات رہتے ہوئے جب نیراندر مودی کا جو پولائٹکس ہے جیسے اس کا کریڈیٹ ویت انکریجن ایکانومک ایکانومک گروت ہے اور مطلب بہت لوگوں نے اس کا تاریف کی اور تاریف کیا جاتا ہے اور اسی موڈل کو ہی دوہزار چودہ میں بتایا گیا تھا کہ گجرات کے طرح ہر جگہ ڈیبلپ ہوگی یہ ہو ہوگی تو باقی اس ٹاپک پہ ہم لوگ نہیں جائیں گے لیکن مطلب گجرات میں ہی اس نے بہت کچھ کیا اس کا مطلب پولیسی کا ہمیشہ تاریف ہوتا رہا ٹھیک ہے چھٹو پن دیکھتے ہیں جب موڈی جی دوہزار چودہ میں جنرل الیکشن لے رہے دوہزار جنرل موڈی جی لیڈ پہ تھا مطلب موڈی جی ہی پرچارک تھے موڈی جی مین سب کچھ تھا موڈی جی کو پی ایم کانڈیڈیٹ بھی بنایا گیا تھا دوہزار چودہ کی جنرل الیکشن میں پہلے سے ہی اور یہ پرس ٹائم تھا جو کوئی پارٹی 1984 میں جب راجی گاندی کی پارٹی ہوئی تب اتنا سیٹے جی 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 موڈی جی 2014 کی الیکشن میں جی بہت بڑی کامیابی تھی موڈی جی کے لیے کامیابی اتنا سنگل لارجس سنگل لارجس 30 سال کے اندر سب سے ہائی سیٹ سب سے موڈی جی کو ملے تے ٹھیک پرائم منسٹر آف 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 ٹائم پیدا پیدا انڈیپینڈنس کے بعد پیدا ہوئے تھے اور اس کے ٹائم پہ ہی انڈیا کا مطلب باقی مطلب اچھے کچھ ہوئے جیسے ایک سو کچھ ہوئے اور اب بھی ہو رہی ہے ملہا ایس اپ ڈوئنگ بھی جس میں ورلڈ بینک میں انڈیا کا ایک سو رنگ ہوا تھا ایک سو رنگ ہے جو کہ کبھی اس سے پہلے نہیں تھا ٹھیک ہے موڈی جی کا نام بیس چیف میری سٹی نیند دوہجار ساتھ نیشن ویڈ ساروی انڈیا ٹوڈی نے دوہجار ساتھ میں اس کو بیس چیف میری سٹر کا آوارڈ دیا تھا ان دوہجار مارچ ان ٹائم میگا جن ٹائم میگا جن ایپیر آنڈا کوور آف ایسی آنڈیٹ ڈایٹر آف ٹائم میگا جن آن اپ دا فیو انڈین پولیٹیسن تو ہیب دون سو ٹھیک ہے مطلب بہت بڑا گریٹ سکام ہے جس سے دوہجار ساتھ میں اس کو انڈیا ٹوڈے نے مطلب اس کو بیس چیف منسٹر کہا دو ہجار دو ہجار بارہ میں تائم میگا جن کے کعبر میں اس کا فوٹو آئے تھا ایسا تائم میگا جن کے کعبر میں فوٹو آنا مطلب یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور یہ بہت کم چیف منسٹر کے چیف منسٹر یا پولیٹیسن کے نام ہوئی ہے یہ چیز ہے اور دو ہجار ممویت ہے ہم남ےalted وہ کنوں سے ہی تائم میگا جن کے کحریصے سے�standر باؤ بارہ میں سے ہی زیر ہے تائم میگا جن مودین کیوز میں نے کم کیو گیا ہی نے نے اس کے م論ی سے ہی زیر کے زیر جن کے کم میںری ہو گا ہی respeی ٹیان ماڈی چیز ہے تو تائم میگا جن کی معضی جن و�شت AS جہاں سے جہاں سے اس نے آیا تھا اسی سب سے بہت زیادہ کام بھی کی ہے آپ کے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کچھ گلتی ہوئی ہوئی تو ماف کرنا اور اگر کچھ صدار کی ضرورت ہو تو کومنٹ کٹ کے باتنا میں اس پر ضرور صدار کروں گا کیونکہ ابھی میں یوٹیوب پہ نئی نئی آئی ہو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا thank you thank you very much